تلاش علم عبادت تو درس تصبیح ہے جاہا جوست جو علم یہ بلندی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر صبح و شام دس دس بار درود پاک پڑا اللہ اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم میں نے فیضا نے نماز کھولی یہ حقائت پر نظر ٹھیر گئی قادریہ سلسلے کے پیشوا غصب پاک سے بھی پہلے کہیں مشایخ میں سے ہوں سے پاک کے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ ان کا مدار فائز و انوار بھی بغداد معلہ میں انہوں نے حقامت کہی اور پھر فرمایا کہ کسی سے نماز پڑھا دو انہوں نے عرش کیا کہ میں اس مار تو پڑھا دیتا ہوں بعد میں نہیں پڑھا ہوں آپ نے اس پر حیرت کا اظہار کیا اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے لمبی امید رکھی ہے اس کے بار بھی تم کو موقع ملے گا پڑھانے کا تم نے اس نماز کو اپنی آخری نماز نہیں سمجھا ہم لوگ تو ہماری تو یہ حالت ہے کہ یہ بھی کر لیں گے دو سال کے بعد پانچ سال کے بعد تین سال کے بعد یہ مکمل کرنوں تو تھوڑا وہ کرنوں یہ ڈگری مل جائے تمہیں داڑی رکھوں گا شادی ہو جائے تمہیں داڑی رکھوں گا اس طرح کے ہمارے یہ آزار ہوتے ہیں اور وہ دوسرے آئندہ نہیں پڑھاؤ گا اس پر اس کو پھگڑ لیا آئندہ ہے تمہاری ترکیب جینے کی ذہن بنا ہوا ہے یہ نماز آخری نماز نہیں ہے اور آداب میں صحیح ہے کہ اپنی نماز کو آخری نماز تصور کرے زندگی کے آخری نماز خشون کے باب میں ہی ہے ہائے ہائے اپنا دو بہت 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 برا حال ہے پلیننگ لمبی پلیننگ جاری ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وقت کا جب کھانا تناول فرما لیتے دوسرے وقت کے لئے بچا کر نہیں رکھتے تھے رات کو کھا لیا صبح کے لئے بچاتے نہیں تھے دن میں ایک ہی بار کھاتے تھے کھانے کو نوازتے تھے اور دوسرے دن کے لئے رکھتے نہیں تھے ہم نے تو وسیار کیا کچھ نہیں جمع کیا اور پھر بھی غربت کا رونا تنگ دستی کا رونا ہے مکان کی تنگی کا رونا ہے حالانکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرات جو تھے مذہر نبی شریف میں وہ شامل ہیں تو اب تو خیر وہ جو بھی انداز ہے اس وقت چھت پہ شریف عظمت میں تو عرش سے بلند تھی کہ ظاہری طور پر بلکل اور کمرہ شریف بلکل عظمت میں بہت بڑا تھا ساری کائنات کونے میں آ جائے تو پتا نہ چلے اتنا بڑا لیکن ظاہری طور پر دیکھنے میں کس طرح مطلب ہماری حالت کیا ہے اللہ کریم لمبی امیدوں سے بچائے تولے عمل سے بچائے تولے عمل نے بہت سوہ تباہ کر دیا اور اب اپنے تو تجربہ آتے ہیں جنہیں بعض اوقات ساتھ دیکھا ہے کہ ایک مکان میں بڑا ٹپ ٹاپ تھا گیا مطلب دعوت تھی میری بچائریں بول رہے تھے کہ میرے والی صاحب نے بڑا محنت کی اس پر رہنا نسیب نہیں ہوگا اس طرح ایک شاہی محل میں نے باہر سے دیکھا ایک ملک میں اس کا بھی یہ ہی بتاتیں گے بادشاہ نے بنایا کیا اور رہنا نسیب نہیں یہ زیادہ پرانی خبر نہیں ہے دا پیجن سیٹ کو what shall i do i have not enough food for a family of two foolish bird said the hen my family stayed and we all live like gentlemen یہ پویٹری بچپن میں یاد کی ضمن اس میں کبوتر کہہ رہا ہے کہ آئے میں کیا کروں میرے پاس زیادہ کھانا نہیں ہے ہم دو دو ہیں i have not enough food زیادہ کھانا نہیں ہے ہمارے پاس اس کو ڈانٹتے ہوئے مرغی نے کہا پولیش بڑیا نے ایک نادان پرین دے تو دو کی بات کرتا ہوں میرے تو دس بچے ہیں ہم لوگ تو دس ہیں اور ہم تو ایک جنٹلمنٹ کی طرح لیتے ہیں اچھے زندگی ہماری کہ ہم کو تبکل ہے تو یہ تبکل حاصل نہیں ہے قناعت نہیں ہے تو مطمئن نہیں ہے جو مطمئن نہیں ہوتا براہ وہ نام مطمئن ہی رہتا ہے اللہ کریم کو اتمنان قلبی نصیق فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد آپ نے لمبی امیدیں اور طول عمل اس کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا تو یہ سنکے اپنا ذہن تو بن جاتا ہے کہ اب انسان لمبی امیدیں ختم کرے خواہشات ختم کرے اور اپنی زندگی جو ہے خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر دین حاصل کرنے کے اندر گزار دیں لیکن پیچھے فیملی بگراؤنڈ ہوتا ہے اور ان کی طرف سے بھی کیسے ڈیمانڈیں ہوتی ہیں اب جیسے ہمارا اینڈ ہے دورادی شریف کا تو اب چونکہ گھر کی طرف سے بھی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں کہ اب کمانا ہے شادی کرنی ہے یہ سارے معاملات تو اب اس کنڈیشن کے اندر انسان جو اپنی اس کی نیت بنی ہے وہ ایک وقت پر ختم ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو اس مستقل مزاجی کس طرح نصیب ہو اس حوالے سے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرتا رہے اور گھر والوں کا یا اپنے ساتھ جو ہمارا فیملی وغیرہ ہے ان کا ذہن بنایا جائے نہیں بنایا جائے یا کس طرح بنایا جائے تاکہ ہم دونوں کی زندگی جو ہے اور فیملی کی زندگی جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اور خواہشات کو ختم کر کے گزائی جا سکے اس حوالے سے ہم نے پورے اشارت فرما دیں اقصد اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نے کہا دوسرے وقت کے لئے کھانا نہیں بچاتے تھے البتہ اہلِ بیت کو سال بھر کا رشن دے دیتے تھے آپ نے گھر والوں کا کہنا گھر والوں کو اس پر کھینچ کے لانا ضروری نہیں ہے ان کی خدمت جاری رکھنے لیکن اب یہ کہ یہ اب جیسا سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ کا واقعہ اب یہ تو ظاہر ہے کہ یہ انہی کا حصہ تھا اور یہ ایک چوٹ کرنے والی بات ہے اب ہم تو مطلب ہے کہ اب چل مدینہ اس کا مطلب ہے کہ مدینہ جائیں گے ہے نا اتنے دن کے بعد امتحان ہے یعنی یہ میرا بیان ختم ہوا اور انہوں نے کہا کہ میرا یہ امتحان جواہ پر شروع ہونے والے یہ سب وہ ایک نماز کی بات ہوئی تھی وہاں یہ فوراں ہم نے شروع کر دیا میں نے بھی شروع کر دیا اپنے شروع کر ہم لوگوں کا بہرحال یہ کہ وہ چیز نہیں ہے لمبی امید ہماری تو بہت ساری باتوں میں ایسی جی پلیننگ ہے کہ بس کیا کہی ہے حضوروں سے یہ تو ثابت ہے کہ ہم حج کریں گے یاد کریں گے نیت کرنا جیسے آپ نے رشاعت فرمایا اوپر مدینی مذاکرے میں کہ میں جس کے بھی جنازے میں جاتا ہوں تو میں یہ ذہن ملاتا ہوں کہ اب میری باری ہے میری باری سے ملاتا ہے کہ اپنی موت کو یاد کرنا قبر کو دیکھ کر کیوں میرے تو موقع ہی نہیں مل رہا وہ چند سال پہلے ایک قبر میں میں نے اتارنے میں میں بلکل قریب تھا اور اسی وہی منظر مجھے یاد آ جاتا ہے کسی اس کی بیچاری کی بے کسی تھی بے بسی تھی یہ پڑا ہوا تھا اور وہاں پوزیشن ایسی ہو گئی تھی وہ جو وہاں کے گورکن وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اتنا بڑا پتھر لے آئے کہ اس کو پتھر کا ٹیک لگا کر اس کو قبلہ روح کریں گے اب میں نے بولا مضاہمت کروں میں وہ جو بھی تھے میری ان سے کچھ نہ کوئی محبت تھی میں ان کے گھرہ آتا جاتا تھا بار ملک کی بات کر رہا ہوں تو یہاں تو میں جانی سکتا قبرستان اس طرح علیل اعلان اب وہ میں نے بولا تو نہیں معنی میری بات وہ بیٹا بھی چوب اس کا میرا وزند تھا میں نے کہا کیوں اپنے باپ کو تکلیم ہٹا دو پتھر بولو میرا باپ ان کو بولو وہاں بھی بول رہے تھے بولونا ہمارا باپ ہے ہم نہیں رکھتے پتھر انہوں نے وہ پھر اس نے بولا بیٹے نے کہ نہیں رکھو یہ پتھر ہم نہیں رکھنا ہے اب وہ پتھر ہٹا ہے اس کی پیٹ کے پیچھے پتھر تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میرے بھی پیٹ کے پیچھے پتھر رکھ دیا قبر میں تو میں کروں گا کہیں اول تو وہ زمین میں کنکریاں مٹی یہ وہ اس طرح کا معاملہ تھا یہ بس وہ نقشہ اس کی لحد تھی قبر اور لحد میں فرق ہے صندوق وہ تو ہمارے صندوق ہوتے ہیں عامپور پر یہاں کراچی میں وہ وہ لحد تھی کہ وہ دیوار میں کچھ گیپ بنا کر وہاں لاش رکھتے ہیں اس گیپ میں تو بس وہ منظر یاد آتا ہے مجھے چند سال سے بہت اسی کو دیکھ کر میں اپنی موت کو کبھی کبھی یاد کر لیتا ہوں یا کوئی سی صورت پیدا ہوتی ہے کہ ابھی جس دن میری بہن کا ہوا وہ نماز جناز آقباد میں گھر پہنچا گھر پہنچا تو میری چٹائی اب وہ اس طرح بچھا دی کہ وہ کچھ پھٹی بھی تھی اب وہ مجھے چوبنے لگی مجھے میری بہن کا ہے تو اس کو تو کنکریوں پر ڈالیں گے چوب رہی ہے اور اس طرح بس تو خبر میں کیا ہوگا چوبے گی مٹی چوبے گی تو اس طرح کی ایک سوچ بن جاتی ہے بعض اوقات یوں مطلب یہ کہ ہے حساب کتاب اب وہ میری باری تو اب ظاہر ہے کہ میں اپنی اولاد ماباپ کے اقربین میں ایک ہی رہ گیا سب چلے گئے اور جو میں ایک رہا ہوں مجھے تو بیار سے بابو بولتے تھے میں چھوٹا تھا چھوٹے گا بابو بے بابو اس طرح اب بابو جو ہے پر نانا بنی ہے یوں اب کچھ تو جھائی نہیں جاتا کہ آگے اندھیرہ ہے بیک ہو نہیں سکتے اب دنیا ادھر کے ادھر ہو جائے وہ جوانی دلا نہیں سکتے بوڑاپا اس کا تو حدیثوں میں بھی ہے کہ بوڑاپے کا علاج نہیں ہے نہ بوڑاپے کا علاج نہ موت کا علاج بہت ہر بیماری کا علاج اتا رہا ہے یتنی بیماری اتا رہی گئی کہ علاج بھی اتا رہا گیا ہے تو یوں مطلب جنہیں کہیں مایوس ہی ہوتے ہیں زندگی سے اب گئے کے اب گئے کے اب گئے کے اب گئے کے اب گئے یہ کہ جیسے اب میں ہستا ہوں مسکراتا ہوں سب کرتا ہوں لیکن پھر وہ غم میں ڈوب جاتا ہوں قلبی طور پر ابھی بھی میرے دل میں غم ہے وہ ہے نا میرے ہنٹوں کا تبسم تو سب نے دیکھ لیا جو دل پہ بیٹ رہی ہے وہ کوئی کیا جائے بس اللہ کی رحمت ہی کا سہارہ ایک حدیث پاک اس سائے بھائی نے مجھے پارویٹ کی تھی بیچ میں وہ ادھر کی اپنے سوشل میڈیا کی اس نے بڑی مجھے ڈھارس کی حالکہ پہلے بھی میں نے پڑھی ہوگی لیکن کبھی دل پر لگتی ہے نا بات وہ مجھے یاد بھی ہوگئی ہے تقریباً یہی الفاظ ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اس وقت اپنے بندے پر سب سے زیادہ رحمت ہے جب اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اس سے بڑی ڈھارس بھی ہے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے کہ جب بچہ و بیمار ہو جائے تقریب میں آ جائے تو ماں کا دل بھر آئے گا اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات کے ماباس اُسے بڑھ کر مہربان ہے بس وہ رحیم ہے تو اس سے رحم کی ہی امیدہ کی جائے قریب ہے تو اس کے کرم سے مایوس نہ ہوا جائے ورنہ تو وہ مارے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی ارشادِ حدیثِ قدسی اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِ کہ میں اپنے بندے کے گمان سے قریب ہوں جیسا بندہ گمان کرے گا بیسا پائے گا اب بعض لوگ نادانی میں بولتے ہیں کہ اب میرے گناہ بوتے ہیں اللہ عذاب کرے گا تو اللہ عذاب کرے گا میں سزا ہوگی تو اس کا تو فسنے کا چانس ہے اللہ رحمت کرے گا اللہ رحمت کرے گا یہی بولتا ہے میرے اپنی بہن سے انتقال کے تین چار دن پہلے بات ہوئی تھی میری تو میں نے اس کو مجھے انداز آتا کہ اب یہ جو کنڈیشن یہ بتا رہی ہیں یہ شاید مشکل ہے تو میں نے ان کو کہا تھا کہ تم کلمہ پڑھتی رہو استغفار پڑھتی رہو اور توبہ کرتی رہو یہ ان کو عرص کیا تھا ہو سکتا ہے وہ دل پہ بات ان کے لگ گئی ہو اور پھر جس سے رات ان کا انتقال ہونا میں نے حاجی علی رضا سے عرص کیا تھا کہ میری بات کروا دو بین سے یہ بھی بھول گیا پھر میں بھی بھول گیا کہ ہم بات کرنے ہم اپنے معمول کے مطابق سو گئے پھر میں پشاپ کرنے کے لئے اٹھا ان کا موبائل فون جو تھا میں نے اس کا چارج پہ لگا دو آج رکھا نہیں ہے وہاں وہ کرسی پر ہی ہمارے ساتھ ہی رکھتے ہیں ایک ہی جگہ پر جب ہم سوتے ہیں کبھی آگے بیچے ہو جاتا ہے تو وہ کہاں رکھ دیا اس نے اور یہ جو تھے یہ بھائی سوئے ہوئے تھے میں پشاپ کے لئے اٹھا تو میں دوسرے کمرے میں جا کر صرف موبائل لینے کے لئے گیا موبائل پر میں نے دیکھا کہ آتا نہیں اوپر لکھا ہوا ہجی رزا کا مسیج ان کو تھا کہ پویما کا انتقال ہو گیا میں چکا میں نے ہجی علی کو اٹھا میں نے کہا کہا امرجنسی ہے پھر میں نے اس کو بولا ہجی علی رزا کو پتا تھا انہوں نے دیکھ لیا تھا ہجی رزا نے کسدر میرے موبائل میں اس نے نہیں دیا تھا میرے موبائل میں یہ پیغامت آگا ہجی رزا کو بولو کہ اپنا موبائل چیک کریں یہ اس لیے کہ انہوں نے اس لیے نہیں بتا کہ میں تھوڑا سو لوں کہ بعد میں سونا مشکل ہے اور انہوں نے بیٹے نے بھی اس لیے میرے اس میں نیڑالا کہ وہ یہ سو نہیں سکیں گے اور ہوا یہی کہ اس کی وجہ سے سوہاں ڈیڑھ گھنٹے کے بعد سو نے کے بعد میں نے اٹھا تھا پیشاپ کے لیے میں نے دیکھ لیا تھا اب تو سو نے گا اب موقا نہیں تھا سو نے گا اب نین نے آنا تھا اتنے بڑے صدمے کی بات تھی تو حضی علی رضا تو پہلے ہی وہ بڑے کر بھی چکے تھے اور فلائٹ کے معلومات بھی یہ کر لیتی انہوں نے اب مجھے بھی یہ ان کا ذہنیہ تک ہمارے جو کوٹا ہے وہ نیند میں کر لوں تو پھر بتائیں گے لیکن یوں مجھے ببارہ لے کہ پھر اب وہ رات بھر ہم نے وہی کہ فلائٹ پکڑی ایسی فلائٹ بھی پکڑنی تھی کہ فجر کی نماز میں کوئی پرابلم نہ ہو ایک ایسی فلائٹ شاید مل رہی تھی جس میں فجر ہوای جازم ہے اور یہ بڑا مشکل ہے اندھر وضو کرنا میں نے وضو کیا اب تو میرے لئے ناممکن کے قریب ہے وضو کرنا یہ پاؤں ٹاگر بیسن پر پاؤں نہیں دوسکتا بیسن بھی اتنا سا ہوتا ہے ڈی بیا اور نل بھی وہ ہماری طرح جو کھلتا نہیں سترہ نہیں ہوتا کوئی ٹیکنک ہوتی ہے ان کی کہ تھوڑا دا پانی نکلے پھر بند ہو جائے پھر وہ شاید اس لئے ہوگا کہ برنہ وہ پیسنگر چھوڑ دیتے ہیں ان کے پھلا پانی چلا جائے ختم ہو جائے اس طرح مطلب یہ کہ ہے جو تم وضو بچہ کرو ٹائم وہ ہمارا چھ چالیس پر فلائٹ تھی فجر کی نماز کا وقت تو ہوئی جانا تھا وہاں ائرپورٹ بے تو وضو بچہ بچہ کے میں نے پھر فجر کی نماز ہم نے پڑھی اور پھر ہم ہوائی جانت میں سوار ہوئی اور وہ بھی اس سیکٹیم پر پہنچے دیکھ وہ جلدی جلدی کر رہے تھے جلدی آ جانا خیر ہم نماز پڑھ گئے الحمدللہ آگئے یوں مطلب یہ کہ ترکیب ہماری بنی ہم فلائٹ میں کوشش کرتے ہیں کہ نماز نہیں آئے بیچ میں بہت آزمائش ہوتی ہے نماز میں فلائٹ میں اب لمبا فلائٹ اور نماز بیچ میں آئے تو وہ غلق بات ہے حتی علم کا نماز ہم نہیں لاتے ایسا وقت لیتے ہیں اس لئے وہ حاجی رضا کے اور مشورس ہم نے گیارہ بجے جنازہ رکھا لیکن حاجی رضا بھی بار تھے اور یہ کسی کو بتانا نہیں تھا کہ میں آ رہا ہوں یہ اللہ کی شان ہے کہ رضا نے بھی کیا ہوا کہ ہم ائرپورٹ پر دونوں باپ بیٹے مل گئے رضا مجھ سے پہلے اتر گئے تھے ہاں انتظار کر رہا تھا ہم یوں دونوں ساتھ سیدھا رضا کے گھر پہ گئے پھر پوزیشن اس سے دی کہ وہ اس تلانی بہنوں کا خالی تو کر دیا تھا جگہ میں نے کہا میں اندر جاؤں گا چہرہ دیکھنے کے لیے پھر میں وضو کب کروں گا اور کب میں گیارہ بجے سے میں نے کہا لیٹ نہیں ٹائم دیا ہے ورکنگ ڈے ہے لوگ پریشان ہو جائیں گے تو پھر میں چہرہ دیکھ لیکن نہیں ہے نماز کی تیاری کر لیں گھر پہ جا کے نماز کی وضو کی تیاری کیوں میں آگیا جب بھی سفر کریں کچھ بھی کریں نماز سرک پہ سجا کے رکھیں نماز تینشن ہونا چاہے کہ میری نماز نماز کا کیا بنے گا نماز کا کیا ہوگا نماز کیسے پڑھیں گے کہاں پڑھیں گے جگہ کا کیا ہوگا وضو کا کیا ہوگا یہ تینشن اپنے پر سوار کر لیں بس جیسے نمازی بن جائے پڑھیں یہ شیطان بہت بکار ہے ابھی بھلے یہ ایسی نیند پیاری ہوتی ہے کہ سو جاتے میری ماں کو اللہ بکشے کہ میری ماں مجھے چیخ چک کے اٹھا دی رات کو بیش میں میں اپنے طور پر اٹھتا تھا پھر سو جاتا تھا پھر مجھے بس بس زہن بناوا تھا کہ میری ماں مر جائی گی تو بھی مجھے نہیں سونے دے گی ایک ذہن بناوا تھا پھر جو میری ماں بابو 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 ات بابو ات کہہ کہ مجھے وہ آخر فجر کے لئے اٹھا چھوڑتی تھی مسجد چلا جاتا تھا الحمدللہ بچمند سے نماز کی تو عادت پڑھی بھی تھی اللہ کی رحمت سے آپ نے اوپر مدرم زاکرے کے اندر بھی اور یہاں آپ نے پھر وہ ایک جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ دل پہ لگ رہا ہے آکے آپ فرما رہے ہیں کہ میں اکیلا ہو گیا ہوں بابا ہم ہیں نا آپ کے ساتھ بابا اکیلا ہو کھانا نہیں تو بابا میں نے کھانا میرے تو میرے جتنے کسی کا نہیں ہوں گیا لیکن وہ گھر کے گھر کے تو بار سے بڑی بہن گئی ایک بہن تھی تو میں نیچے اتر کے کھانا کھاتا تھا اپنے بہن کے پاس بچوں کے امی بیٹھتی تھی اب وہ بھی بیچاری اس کی عمر بھی کافی ہے اب وہ اکیلی رہے کے سے اس سناٹے میں سارے گھر میں اور میرا اپنا جو اندازی زندگی ہے وہ اور ہم اوپر رہتے ہیں بیٹے جو ہیں ایک بیٹا بلتا ہے میرے پاس رہے گی ایک بیٹا بلتا ہے میرے پاس رہے گی اب ان کی باریاں اور سیٹ ہو رہی ہیں اب میں ان مانو کر کہ اب میں نیچے جا کر کھانا کس کے پاس کھاؤں یوں مطلب میں ان مانو کر کہ میں اب گھرے لوے تبار سے تنہائی لیکن اللہ کی رحمت ہے آپ لوگ ہیں اللہ کی رحمت ہے جتنے میرے ہیں اتنے کسی کے نہیں ہوں گیا میں گلہ تو نہیں گھر رہا ہوں اللہ کی رحمت ہے مجھے تو پڑوس بھی بہت اچھا ملا ہوا ہے الحمدلہ لیکن گھر گھر ہوتا ہے اپنا جو حساب کتاب ہوتا ہے مغرب میں نماز پڑھ کے میں نیچے اترتا تھا میری نواز یہاں بیٹی اور یہ آئے دن تشیب لاتے تھے ہم ملکے کھانا کھاتے ہیں یہ لوگ بیٹھتے ہیں میں کھاتا ہوں اس طرح کا حساب کتاب یہ ایک دم اب وہ بریکٹ لگ جیا اب یہ اللہ اللہ لکھ رہا ہوں بیٹے بیٹے میرے کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ میں اپنے گھر پہ جا کر ٹیول کرسے پہ دے کے اللہ اللہ لکھوں میرا تیری رہی کام اتنا ہے کہ میں بس اگر مجھے سو سال زندگی مسجد مل جا تو شاید میں پورا نہیں کر سکوں گا اور وہ ہے کہ بس میں میرا اوراک جیسے لپیٹے جا رہے ہیں ذہن بن رہا ہے اب میں بس یہ کام کر رہوں وہ لکھ لوں یہ لکھ لوں جھوٹ کتابہ کر یا لکھنے سے پہلے نہ مروں یہ لکھ لوں لیکن اب زندگی بہت اپنی جگہ پر بھوڑا اگر ارزل عمر آ جائے نکمی عمر تو پھر بھی آدمی کسی کام کا نہیں ہوتا اسی عمر میں اتنا خطرہ ہوتا ہے یہ اٹیک ہو گیا وہ اٹیک ہو گیا فالج ہو گیا فلا ہو گیا اللہ نہ کرے مطلب اللہ سے حافیت کا سوال ہے یہ دیکھ رہے ہیں ہم آشا اب میں یہ لکھ لوں یہ کر لوں وہ کر لوں اب پرانی فیضان سنت پر میں کوشش کر رہا ہوں کام کی کر رہا ہوں کر رہا ہوں کر رہا ہوں کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں یہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائے فلا آ جائے اتنے دورے کام کچھ دیکھتا ہوں گیا پرانا کام پھر موں میں پانی ہے تو اگر یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی کرنا چاہیے یہ رسالہ تو کہرانا چاہیے وہ رسالہ تو آنا چاہیے لیکن اب وہ کر کچھ بھی نہیں پا رہا لیکن میں بہرحال جذبہ ہے شوق ہے کہ یہ ہو جائے ہمارے اسلاف نے ہم کو کتابیں دی اگر ترجمہ کنزل ایمان نہ ہوتا تو کہہ رہا ہم ہو جاتے گا مدینہ ہم زیادہ کہ عزمائش بہت جاتے بہار شریعت نہ ہوتی آج ایسی کتاب اردو میں اور کسی نہ نہیں لکھی صدر شریعہ نے آن حضرت کے فائز سے ہم کو دی یہ کتابیں ہیں تو آج ہم مان کرتے ہیں تو آج ہم مان کرتے ہیں عربی کتوب تک تو صحیح بات ہے کہ ہر عالم کی بھی رسائی نہیں ہے ہر عالم یہ فقی گتھیاں نہیں سن جا سکتا اور راج مرجوع میں فرق نہیں کر سکتا مفتی تو کوئی کوئی ہوتا ہے اور واقعی مفتی کوئی کوئی ہوتا ہے واقعی مفتی نام آگے مفتی لکھا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں مفتی بس اللہ تعالی جس کو نبا ست بہتا ہے کہت الرجال تو ہی ہے اور کتابیں پڑھنے سے بھی تعلق یہ کتابیں اب لوگ پڑھنی رہتنا سوشل میڈیا پہ خوار ہو رہے ہیں کتنا ٹائم لائن جو تھوڑا بہت ملتا ہے سوشل میڈیا پہ لگے ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ آج نہیں تو کلی کتابیں بولیں گی اب مجھے یہ کچھ پہمی کہ میری کتابیں پڑھی جاتی ہیں اچھی تعداد میں چھپتی ہیں پڑھی جاتی ہیں ہم لوگ زور لگاتے رہتے ہیں آپ لوگ زور لگاتے رہتے ہیں پڑھو پڑھو کر کے اب فیدہ نماز کتنی ساری پڑھی گئی اور نہ مجھے پتا نہیں کہ گیارہ سو کتابیں بعض مکتبیں چھپتے ہیں وہ بھرسوں تک بیچاروں کی بکتی نہیں ہے اس میں کچھ تو وہ عزاز ہی کاپیاں باٹ رہے ہوتے ہیں بکتے نہیں یہ اللہ کا یہ بھی انعام ہے جس کا میں شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا کہ میری کتابیں میری تیریر الحمدللہ لوگ لیتے ہیں پڑھتے ہیں بس اللہ تبارک واتاللہ اس گلشن کو ہمیشہ مہکتا رکھے آمین اور اپنی رحمت کا سایہ رکھے ہمیشہ آمین اور دوسرا سوال میرا یہ ہے الحمدللہ رب العالمین مکتب دل مدینہ کی ایک اور بہت اچھی کاوش کہ دلائر الخیرہ شریف الحمدللہ مکتبے پہ تشریف لات چکی ہے الحمدللہ مرحبا تو اس حوال سے مجھے آپ سے سوال یہ کرنا تھا کہ دلائر الخیرہ شریف پڑھنے کا پورا ایک طریقہ معلوم ہو جائے طریقہ کار وغیرہ اس میں لکھا ہوئے آپ سے سننا چاہتا ہے پیر کو شروع کرنا ہوتا ہے پیر ہی کو ختم پیر کو دو عزم ہوتے اس کے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد سوال یہ تھا کہ راہ سلوک کیا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے اور کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے کہ کسی عالم کے پاس جا کر راہ سلوک کی تعلیم حاصل کر سالک بولتے ہیں راہ چلنے والے یہ طریقہ کی اسطلح ہے سالک یہ تو وہ جو پیر ہو کامل پیر اور وہ اپنے مریدوں کو بتدریج سلوک کی منزل اتے کر آئے اب ایسا ماحول تو ہے نہیں میری نظر میں کوئی نہیں ہے آپ یہ منزل ڈھونڈنے جاؤ گے نا شاید منزل ہاتھ سے نکل جائے گی میں اتنے میں سمجھ جاؤ آلہ حضرت کا دامن تھا میرا اپنی راہ سلوک کی منزل فتح رضویہ میں ملیں گی کنزو الیمان شریف میں خزائن الیرپان شریف میں صراط الجنان میں لاعب دیسہ مجھے مدنی باہول میں جتنے منزلیں دیکھ کر سکتے وہ کرتے چلے جاؤ ادھر اکر جانا نہیں ہے کہ وہ پہچان نہیں ہے اپنے وہ وہ مجھے یاد ہے کہ وہ چٹکولا وہ بعض لوگ دل جاری کرتے تو کسی اسلام بھائی کو بہت پکا تھا ماشاءاللہ اس کو بولا کہ ہمارا پیر تو دل جاری کرتا ہے اور یہ تمہارا پیر کچھ نہیں کرتا پتہ ہمارا پیر تمہارا پیر دل جاری کرتا ہمارے پیر نے روما روما جاری کر دیا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو سبحان اللہ نور کے برسات بارہ صحبتیں بہت خطرناک اس وقت یکدر گیر و محکم گیر بس کہیں میرا مشورہ آئے کہ چاہے کتنا ہی چرچا و کتنا ہی نام ہو آپ جانا مت جو گوست باک جزر رہتے ہیں اور ایک شخص آ رہا تھا اس نے یوں کر لیا تو گوست باک نے اس سے فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے میں نے میری نظر پڑھی آپ کے چہرے کو وہ بھی کوئی پہنچا ہوا ہی تھا ظاہر آپ کو چہرہ مبارک دیکھ کر مجھے لگا کہ آپ کا مقام میرے پیر سے بلند ہے اس لئے میں نے آپ دیکھنا گوارہ نہیں کیا کہ کہیں میرے پیر کی حظمت میرے دل سے کم نہ ہو جائے اس پر گوست باک بھی خوش ہو گئے اس کو بھی ولایس سے نوازہ اور اس کے پیر صاحب کے درجے بلند کروا جئے اس میں بڑا سمجھنے گا ہے تو یہ کہ بس وہی کہ دو قشطی میں سوار ہوں گے نا اور منزل نہیں ملے گی ڈوب جا ہو گی یک در گیر موقع مگیر ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ اس کا میں پنجابی میں یوں بولتا ہوں ہک بوا پھڑ مضبوطی تا ڈال پڑ سبحان اللہ ادھر ادھر دیکھیں بعد کبھی کبھی کوئی کھا دو کا آئے بھی ہیں واپس ٹکریں مار کے ہم کو معاف کر دو ہم ادھر گئے تھے ہم ادھر گئے تھے یوں گیا یوں گیا تو حسانوں جو کچھ ہے وہ بھی چلا جائے ڈاڑی کے مسائل ملیں گے آپ کو کہیں جاؤ گے نا پھر عورتوں کے مسائل ملیں گے ابتہ نے کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے اور سلوک کی منزلیں بھی تیہ ہو رہی ہوتی ہیں تو اپنے کوئی اسی منزلتیں نہیں کرنی اپنے والے اپنے آلہ حضرت والے اپنے گوسباک والے کوئی دل جاری کر دے کلیجی جاری کر دے گردہ جاری کر دے اپنے کو جانا ہی نہیں گئی یہ نہیں بلکل میں صحیح بولتا ہوں اگر آپ کو بچنا ہے تو زدی بن جائیں کہ جو ملے گا مجھے میرے آلہ حضرت کے قدموں کا صدقہ ملے گا میں بس آلہ حضرت کو چھوڑ کر کے نہیں جاتا ہم بلے ہمارے رضا بلے جو ہم کو وہی پسند ہے جو آلہ حضرت پر آنکھیں بند رکھتا ہو کیونکہ چنانچہ نہ کرتا ہو آلہ حضرت آلہ حضرت یہ کہیں بھی چھانا نہیں ہے بس یہیں پڑھے رو یہاں انشاءاللہ سب کچھ ملے گا اپنے کو آلہ حضرت کے صدقے میں انہیں گوسباک کے طوفے میں کہیں نہیں جانا ورنہ کہیں یہ ساں نہ ہو کہ کوئی کسی اور صحابی کے بارے میں کوئی چاہ گیا اہلِ بیت کے بارے میں کسی نے وسوسہ ڈال دیا اب تو بیڑا غرق ہو جائے گا پھر تو رہے گا کیا اپنے پھر اب نے کہیں نہیں جانا میرے حال عزت صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہلِ بیت کے بھی غلام ہیں ہم کو یہ درس دیا ہے کہ نہ صحابہ کو چھوڑنا ہے نہ اہلِ بیت کو چھوڑنا ہے اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اترک رسول اللہ کی صلی اللہ تعالیٰ اصحابی نبی جنتی جنتی ستھی کو اوپر جنتی جنتی عثمہ نے علی جنتی جنتی فاطمہ علی جنتی جنتی حضرہ رسول جنتی جنتی اللہ تعالیٰ سنت کی پیچھے چلنا نصیب کرے گی آل عزت کے پیچھے پیچھے چلی رہے ہیں آمین یہی ہے کہ مطلب آپ دیکھو نا آپ نے انگلی پکڑ کے آپ کو چلایا داؤ دے سلامی نے آپ یار گلی میں بیڑ بول کھیل رہے تھے کیا کیا کرتے تھے آپ کو داؤ دے سلامی والوں نے پکڑ کے آپ کو نماز سکھائی آپ کو جامیت المدینہ کا رستہ دکھایا آپ نے کچھ علم دینہ سل کیا رب کوئی کچھ مسئلہ ہو جا آہ یہ صحیح ہے وہ غلط ہے یہ صحیح ہے شورا ہی ہوں شورا ہی ہوں کیا ہے آپ کو ہو کیا ہے ایسے بھی احسان بھراموچ تو نہیں بڑھو جس نے آپ کو مطلب اتنا کچھ دیا اور آپ تو تھے کہ آپ کو سنیت کا بھی پتہ نہیں تھا نہ علازت کا نام سنا تھا آپ نے کہ سب تو آپ کو داؤ دی سلامی نے دیا آپ کونسی راہ سلوک دیکھ کر رہا چاہتے ہیں انشاءاللہ عزا و جل پڑے ہی رہو پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد امیر اللہ سنت آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ اب ہم دورت الحدیث میں پڑ رہے ہیں اور کچھ تخصصات کے بھی اسلامی بھئی یہاں پر موجود ہیں آٹھ سال نو سال ہم نے پڑا تو ہے لیکن دیکھا جاتا ہے کہ ہم میں مولویت نہیں آتی کہ مجھے بندہ دیکھے تو اسے کم از کم اتنا تو لگے کہ یار اس بندے نے آٹھ سال پڑا ہوا ہے تو یہ مولوی ہے ہم جامیت المدینہ میں ہوں گے تو ہم امامہ بھی پہن لیں گے اور سوٹ بھی ایک مذہ بھی پہن لیں گے لیکن بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ جامیت المدینہ کا طالب علم باہر نکلتا ہے تو وہ دیکھ کر محسوس نہیں ہوتا کہ یار اس نے درس انظامی پڑی ہوئی ہے ایک ایک اسلامی بھائی اپنے اپنے علاقے اپنے اپنے خاندان کے لیے نمائندہ ہیں اور ہم نے کل جا کر وہاں پر کام کرنا ہے تو پہلے میں خود مولوی بنوں گا تو جا کر کام کر سکوں گا میرے پاس کوئی رنگین جببے تھے سب باٹ دیئے میں نے آیا ہم نے آپ کو دینا چاہیے آپ کو تاکہ مولوی لگیں اللہ کے مندر وہ حدیث پاک میں من قالا انا عالم فہوا جاہل تو مولوی لگنے کی کیا ضرورت ہے مفتی احمد یار خان بہت بڑے علامات ہیں جب یہ حج سے آئے تھے تو ہم ان کے عقیدت منتے ہیں پہلے سے ہی سنیت تو الحمدللہ تو وہ زمانے کی بات ہے دعوت اسلامی کا تصور نہیں تھا تو ان کے بیان تھا ہم سننے کے لیے پہنچے تھے وہاں یہ ہماری برادری کی کمیونٹی حال تھا اس میں رکھا گیا تھا بیان تو ان کو دیکھ کر وہ علم لگنی رہتے یہ احمد یار خان مطلع بلکل دیاتی جیسے ہوتے ہیں بلکل سادہ لباس اب جب یہ مائک پہے تو بتا چلا کہ علم کا دریہ ہے اور جو بغیر رکے بہے رہا ہے حبیب و شریک کے فرق پر انہوں نے بیان فرمایا تھا اسی میں اپنی کرامت بھی انہوں نے بتایا تھی سرکار کا کرم کہ میرا ہاتھ توڑ گیا تھا اور ڈاکٹر نے آپریشن کا بولا تھا اور پھر میرے ذہن میں آیا تو میں نے اپنے ہاتھ کو چوما میں نے کہا مدینہ کے درد تیرے لئے میرے دل میں جگہ ہے بس تو میں نے کہا میں نیار آپریشن کرتا اس کا پھر وہ ہاتھ جو تھا میرا خود بغد بغد اس سے میرے الحمدللہ ہاتھ ٹھیک ہونا شروع ہوا یہ مدینہ ہی کا واقعہ انہ کا ٹھیک ہونا شروع ہوا درد ختم ہو گیا ہاتھ ابھی تک ٹھٹا ویوں کر کے دکھائے انہوں نے پھر بعد میں انہوں نے اپنے اس میں بھی لکھا ہے یہ واقعہ کہ اسی ٹھٹے ویہاد سے میں نے تفسیر نعیمی کی فلان جیل دور یہ لکھی ہے اور آلہ حضرت کا ابھی تو میں نے ارش کیا مدینہ مذاکرہ میں کہ کبھی میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا کہ میں علیم اس لئے بارہ لے کہ ضروری تو نہیں کہا مولوی نظر آئے بولنے کی بات ہے جب آپ بولیں گے تو پتا چل جائے گا کہ آپ کون ہیں میں عوام کا ایک فرد تھا لیکن اللہ کی رحمت ہے لوگوں نے میری دعوات پر لبیک کا آپ کے سامنے پوزیشن ہزاروں مولوی پیدا ہو گئے الحمدللہ مولوی اس سنت کے اعتبار سے مولوی فازل کی سنت اس لئے نظر آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کوئی احساس محرومی ہے آپ کو لوگ بولتے ہوں کہ مولانا صاحب ترا خیال دکھنا دعا کرنا مولانا صاحب دم کر دو بولتے ہیں کہ نہیں کبھی کوئی ہمارے مدنی معاشرے میں اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ وہ تو نہیں پتا چل دے گی مدنی جب بولتے ہیں تو پتا چل دے گی بھائی یہ مدنی ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اپنے آپ کو مدنی اگر بولتا ہے دل پر غور کر لے کہ کیوں بولتا ہے اگر اس لیے بولتا ہے کہ اپنے ہوں میں میں مدنی ہوں تاکہ تھوڑا ترکیب بڑھ جائے تو یہ اس کے نیت کا فساد ہے تو نہیں بولنا چاہیے اگر تہدیس نعمت کے لئے بولتا ہے تو کوئی نیت میں فساد نہیں ہے تو بولنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے یہ اپنے اوپر غور کرنے کی بات ہے ہم بدگمانی نہ کریں کسی کے بارے میں اور ایک تعداد آپ کو ملے گی جو اپنے آپ کو مدنی نہیں بولتا ہے تعداد ہے تو یوں مطلب یہ کہ آپ گھورا ہی نہیں بولوی نظر آنے کی اپنے کو ضرورت بھی نہیں ہے ہاں یہ البتہ ایسا کوئی پیکر اخلاص ہو جو اور اس کی نیت یہ ہو کہ تاکہ لوگ شریح مسائل مجھ سے دریافت کریں تو میرے اس کے لئے بہار شریعت میں جزیہ موجود ہے کہ کوئی علیم اس لئے لباس ایسا علیمانہ لباس انداز کا پینے کہ لوگوں کو لگے کہ یہ علیم ہیں اور لوگ اس سے اقتصاب فیز کریں مسائل پوچھیں تو وہ جائز ہے لیکن دارے کہ ایسی نیت اتنی بڑی نیت کہاں سے لائیں گے پیسوں کے بغر تو بولانی جاتا اپنے سے پیسوں کے بغر کلامات میں نہیں جاتا کوئی مسئلہ پوچھے تو غصہ آجاتا ہے اپنی پوزیشن تو ایسی ہے خیر اس کا مطلب نہیں آپ سب مسائل بتانے آپ شروع کر دیں ابھی مسائل بتانے کا تو خونوس دلی دورست جب باری آئی گی ابھی مسائل سیکھتے رہے اور میں نے وہ صحیح کہاں میں نے اپنے جبے رنگین میرے پاس جو تھے نا تقریباً سب باٹ دیا اور میرا دل اٹھ گیا اب رنگین جبے نہیں پہنے میں نے دیکھا کہاں جس کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہوگی کو تھوڑے پہنے کے بیٹھا ہوئے لنبیلے میں جبے میں نے وہی چھوڑ دوں گیا میرے کو دیکھ کر اب سب شروع ہو گیا اسے عمال کر رکھتے ہیں بیگ میں لیا بیسے شرب آتی ہوگی بسوں میں اور گاڑیوں میں وہاں جا کے پہن لیتے ہیں جیسے بہت بڑی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے یہ میرے کو یوں لگا کے چھوڑو ہر سفید سمجھ میں آتا ہے وہ ایک دو سفید ہے میرے پاس وہ شد بہرین کے ہیں وہ میں نے پہنا ہے وہ رکھے ہوئے باکہ رنگین تقریباً کوئی ادھر دا چھپکے رہ گیا ہوگا باکہ میں نے بول دیا تھا نے سائے بھائی کو سب دے دو ہم نے ابھی پچھلے دنوں سب میرے بٹوا دیئے پھر تحفید میں آ جائے وہ الگ بات ہے پھر آ جائے گا تو کوئی گاک بھی مل جائے گا لینے والا انشاءاللہ ابھی سے بکنگ کروانی ہے کس کو چاہیے وہ ہماری گجراتی ہم میمہ نہیں گجراتی کہوت ہے کیا گیا تھا کیا ہی نہیں کہاں گئتے کہیں بھی نہیں یا یوں ایک کہوت ہے اردو کی رات پر لیلا مجروں کا قصہ ہوتا رہا صبح ہوئی لیلا مرتا ہے عورت یہ پوزیشن ہے ابھی میں وہ جبوں کے بارے میں مائنس باتیں کر رہا ہوں یاد اٹھا رہے ہیں ہم دو چاہیے جبا مالے مفدلے پہرے مانے دو صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد اپنے کتاب کے شروع میں اسیرِ ذلفِ غوث و رضا لکھتے ہیں تو مطلوبہ سوال یہ تھا کہ کیا سیدی آلہ حضرت یا سرکارِ غوثِ عظم رضی اللہ تعالی عنہما کے ذلفِ مبارک تھی واقعی یا مجازی اسیرِ ذلفِ غوث و رضا یہ تو میں نے ایک ذلفوں والے سے ابھی سنا کبھی سنا نہیں ہے یہ یہ ہو سکتا ہے وہی ہو اسیرِ اسیرِ ذلفِ غوث و رضا یاد کرنا پڑے گا ہے کہ آگے پیچھے نہ ہو جائیں اسیرِ گیسوِ غوث و رضا تو بہرحال یہ کہ یہ ایک دعویٰ ہے کہ میں غوث و رضا کا اسیر ہوں آلہ حضرت رضا تو ڈسکوٹ پہ گزارہ کرتے تھے کھاتا ہوں ڈٹ کے بریانی بھائی وہ چند لب میں سو لیتے تھے میں گھوڑے بیچ کے سوتا ہوں اسیرِ ذلفِ غوث و رضا میرے غوث پاک کئی کئی روز تک واقع فرماتے تھے میں روز ڈٹ کر تین بار نہیں پانچ بار کھاتا ہوں اسیرِ ذلفِ غوث و رضا اب وہ یہ ہے کہ مطلب بیٹے وہ گفتار کے غازی سے استفعہ دے کر کردار کے غازی بننا ہے اپنے کو اور کردار بولنے سے ظاہر نہیں ہوتا کردار ذرہ کردار سے ظاہر ہوتا ہے اور گفتار بولنے سے گفتار کا غازی ہے نا کردار کا غازی اللہ ہم سب کو بنا دے وہ اپنے احیاء اور علوم کا وہ واقعہ سنو حکایت جس میں ایک حرف کی بات ہے ایک بزرگ کا قصہ ایک حرف میں لکھتا ہوں تو اپنے مضمون کو خوبصورت بنا دیتا ہوں میں لکھتا ہوں تو مضمون خوبصورت نہیں بن رہا لکھتا ہوں تو خوبصورت بن جاگا لیکن میں وہ جھوٹ میں جا پڑوں گا کہ وہ جھوٹ ہے اس نے میں نے اس کو ترک کیا تو ایک کونے سے آواز آئی مجھے اس طرح مطبعہ کہ ان کی پذیر آئی مجھے اس لئے الفاظ میں تو صحیح بات ہے میں ہر بہت بولتا ہوں میں خود بہت بولتا ہوں میرے پاس الفاظ کا بھی زخیرہ بہت ہے الحمدللہ حمد کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ الفاظ آدمی کو مطلب ہے آزمائش بھی ڈالتے ہیں اچھے الفاظ مسجدہ مقفع یہ خود ہی مسجدہ مقفع یہ بھی ہے سیلپ آدم کہ آدمی کو چھا کر میں ڈالتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے امپریشن ایک چھاپ پڑتی ہے تمہاری کشتے زیادہ پر امثال تقاتل امتار ہوا یا نہیں وزیر کا جو چپکلہ ہے وزیراپ پاشی کا یہ کہ میں خود ابھی پیچھلے دنوں میں جو سوتی پیغامت ہے میں کوشش کرتا ہوں کچھ نہ کچھ میں اس میں مدری پھول میرے دیوں اگر اب اتنے ہو گئے کہ مدری پھول کے بغیر بھی کوئی کوئی جا رہا ہے وہ دھونڈو کرو کتاب میں تو یہ بھی ایک وقت لیتا ہے تو میں نے خاموش شہزادہ لیا اس میں سے کچھ مدری پھول دوں پھولان کو تو میرے کو مدری پھول ہوئی حالانکہ یہ پرانے میرا یہ کئی بار بیان بھی کیا ہوگا بس میرے وہیار چھوٹ لگ گئی صحیح بات ہے میں بس کبوں نہیں آ رہی پھولا زبان کو کٹ کے بندہ پھیک دے یہ ناکو چنے چپواتی ہے اس میں امام غزالی علی رحمت اللہ والی کے حوالے سے لکھا ہے کہ فضول گفتگو چار وجہ سے نب کرنی چاہیے جس میں ایک وجہ لکھی ہے کہ فضول گفتگو سے بھرا نامہ عمال قیامت کے دن پڑھ کے سنانا ہوگا جب قیامت کی دھو کڑی دھو سخت گربی پیاس کی شدت سے زبان باہر بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہے پڑھ کے سنانا پھر میں نے ہی اس کا حساب بھی لگا ہے کہ روز کے اگر پندرہ منٹ بھی ہم کریں تو مہینے کی اتنی تو سال کی اتنی تو ساتھ سال عمر ہے تو اتنی ہو گئی اور یہ اتنے سال یا اتنے ماہ کھڑے ہو کر سنانی ہوگی پندرہ منٹ تو چلو میں نے حساب لگا ہے یہ بھی منوازات کی کہ گھنٹوں تک بھی فضول باتیں ہوتی ہیں اچھا وہ ہوں بھی فضول گناہ وبری باتیں ہوتی ہیں فضول تو وہ جس میں نہ گناہ نہ سباہ نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ تو اس میں تو مطلب گناہ وبری باتیں تو اس کا کیا انجام ہوگا کہ فضول کا یہ حال ہے قیامت کی فضول کا حساب ہے یوں میرے کو یوں لگا کہ ہر وہ سب کرنا چاہیے بلتا بھوتا بلتا چلا جا رہا ہوں یہ بسے دل کو ہوتا ہے کبھی اپنی باتیں دل کو لگ جاتی ہے یہ لکھی میں نہیں ہے اپنے الفاظ میں ترکیب سے خاموش حزادہ میں شاید آپ میں سے غالب اقصاریت میں پڑا بھی ہوگا اللہ کریم ہمیں خاموشی کی نرمت سے نماز دیں خاموش طبیعت بن جائے سنجید کیا جائے میرے والد صاحب کے لئے دعا مغفرت والدہ کے لئے دعا صحیحت فرما دیجئے گا اور مزید یہ کہ اللہ رب العالمین آپ کو عمل میں آفیت کے ساتھ برکتیں عطا فرمائے یہ دعا میں ایک لفظ بڑھا تھے تینا تو اچھا تھا والد صاحب کے لئے دعا مغفرت والدہ کے لئے دعا صحت و مغفرت یا مغفرت و صحت مغفرت ہیوی ہے زیادہ مطلب ہے کہ اہم صحت کے مقابلے میں والد صاحب کے لئے دعا مغفرت والدہ کے لئے دعا مغفرت و صحت تو ہمارے وز یہی ہے کہ زندہ کے لئے دعا مغفرت کا ہم نہیں بولتے یہ یہ میں کئی بار میں عرض کرتا ہوں لیکن لوگ بولتے ہی ہیں یہ اگر عدت پڑے کیونکہ وہ جسے بھی ہمارے ہیں دعا جنازہ جو ہے بالک کے اللہ مغفرت لی حینا و میتنا دعا مغفرت شروع زندوں سے ہوتی ہے لیکن ترجمہ ہی طرف توجہ نہیں ہوتی یہاں میں مطلب یہ خود شدہ کے لئے ہی دعا مغفرت کا عام طور پر بولا جا رہا ہے اپنے لئے بھی پروانی ہوتی ہے دعا مغفرت کا کوئی بولے یہ ہمارے ہم بولتے ہیں اپنے صحبائیوں میں ایک تعداد ملاقت کے لئے کہ وہ مجھے بچار ہے کئی بول رہے ہوتے ہیں یا کھڑے ہو کر بھی بولتے ہیں خصوصی مدینی مذاکرہ میں اپنی مغفرت کے لئے ماں باپ کے لئے بولتے ہیں لیکن اپنے لئے بھی بعض بولتے ہیں بولنا چاہیے یعنی اپنے کو کسی یہ بار ہوں اس نے ذہنو تو علازت کا تو معمول یہ تھا کہ وہ دعائیں مغفرت کرواتے تھے جب اتنا اس نے ذہنے تھا وہ اس سے دعا دنیا کی کیا کرانی تھی یار دنیا تو ہاتھ کا میل ہے یار حرکت میں برکت جس کو بولتے ہیں نا وہی آتا ہے آخرت کی بات کر رہا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے جاہا جس تو جو علم یہ بلندی ہے